یہ تھے ہمارے مفترم بھائی اس علاقے کے پہچان مفترم جنابکاری نفیس و رحمان صاحب جو اللہ کے دین کی وجہ سے تھانوں اور جیلوں کا سامنا کر چکے ہیں کر بھی رہے ہیں جن کے اوپر ہر طرح کی ازمیش اور ان کے خلاف جو پروپو گنڈے علاقے کی طرف سے سادشے کرنے والے کر رہے ہیں ان کا مقابلہ بھی ہمت اور جرت کے ساتھ اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام زور و شور کے ساتھ الحمدللہ بطالی فورل کے اندر آج سے دو تین سال پہلے کئی مرتبہ وہاں جانا ہوا تو جمعے کے اندر ستارہ سے بیس افراد جمعے کے اندر آیا کرتے تھے اور بچے قرآن پڑھنے والے تقریباً کموں بیش تیرہ یا چودہ بچے تھے جن کی کلاس تھی تو آج الحمدللہ ہمارے بھائی کی محنت اور کوشش اللہ نے قبول فرمائی جمعے کے اندر مسجد بھری ہوتی ہے ایک صاف مسجد کے باہر اور جو طالب علم قرآن پڑھنے والے بچے ہیں پڑھنے دو سو بچہ اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہمارے اس بھائی کی محنت کی وجہ سے آج ان کی کلاس کے اندر بیٹھا ہوا گئے اللہ اس بھائی کی جوانی کے اندر اللہ اس بھائی کے علم اور عمل کے اندر مزید برکتے اطاف فرمائے اللہ ہمارے اس بھائی کی ہر قسم کی سادش سے اللہ ہمارے اس بھائی کو محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے خصوصی افاظت فرمائے اب میں ناد کے لئے گزارش کرتا ہوں بھائی عبدالعطیف بن چاچا جی نواب دین کہ وہ آئیں مختصر وقت میں ناتِ رسولِ مقبول آپ کے سامنے پڑھیں نعرہِ تکبیر اللہ حوشانِ مصطفیٰ موجود ہے میں تھوڑی سی بات پاکستان کی کرتا ہوں بھائیوں کی توجہ میری طرف رہے بڑی ہی ضروری گفتگو آپ بھائیوں کے لئے ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں کوئلہ زلہ بدین کے اندر کوئلے کے زخائر موجود ہیں وافر مقدار کے اندر کوئلہ موجود ہے انہیں زخائر میں سے صرف ایک زخیرہ پچاس سال تک پاکستانی قوم استعمال کرے وہ زخیرہ ختم نہیں ہوتا اور ہمارے جماعت کے محترم خطیب ہمارے محسن بھائی حافظ سحیل عامد شاکر صاحب سٹیج کے اوپر تشریف فرما چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کی گفتگو بڑی جلد ہی شروع ہو جائے گی میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا کیا سونے چاندی کی کمی ہے نہیں میرے بھائیوں سونے کی بہت بڑی کان چھٹے نمبر کی اس ملک کے اندر موجود ہیں لوہے کے اور تانبے کے اتنے وافر مقدار کے اندر زخائر موجود ہیں کہ آپ فیصلہ آباز سے چنیوٹ کی طرف سفر کریں تو آپ کو نظر آئیں گی یہ کانے پھر کہ اس ملک کے اندر کوئی بجلی کی کمی ہے نہیں میرے بھائیوں بجلی اتنی زیادہ وافر مقدار کے اندر آپ اپنے زلے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں اتنے وسائل موجود ہیں پھر اس ملک کی اندر یہ مہگائی اور پریشانی اور بھوک اور زلتیں کیوں ہیں کیا اس ملک کی اندر کوئی تعلیم کی کمی ہے نہیں میرے بھائیوں اتنے تعلیمی ادارے ہیں اس ملک کی اندر آپ کتابیں بھر سکتے ہیں تعلیمی اداروں کے ناموں سے کوئی تعلیم کی کمی نہیں ہے کیا اس ملک کی اندر نوجوانوں کی کمی ہے نہیں میرے بھائیوں اتنے جفاکش نوجوان اتنے سینسی تجربے کے مالک نوجوان آپ سروے کر لیں یورپی ممالک کے بڑے بڑے ملکوں کے ان کے ملکوں کو ہینڈل کرنے والے ان کے بڑے بڑے سینسی پلانٹوں کو ان کی سینسی تعلیم کو ان کے بڑے بڑے خوشحالی کے منصوبوں کو ہینڈل کرنے والا آپ کو اگر کوئی نظر آئے گا تو پاکستانی نوجوان آپ کو نظر آئے گا مسلمان اتنے جفاکش لوگ اتنے بہترین نوجوان اس ملک کی اندر موجود ہیں تو میرے عزیز محترم بھائیوں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے اس ملک کی اندر پھر یہ صورتحال کیوں ہے اتنی مہگائی اتنی لوڈ شٹ گئیں اور زلتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ اکبر اللہ اکبر عزیز محترم بھائیوں کسی چیز کی اس ملک کی اندر کوئی کمی نہیں ہے اگر ہم صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیں اللہ اکبر صوفہ کے چبوترے پر قرآن کے طالب علم پڑھنے والے ان کی حالت کو دیکھیں کسی ستر میں سے کسی ایک کے پاس بھی پورا لباس نہیں تھا ایک ہی تیبند والی چادر کے مالک اوپر والی چادر کے مالک بھی نہیں تھے مکہ سے ہجرت کر کے لوٹے پوٹے صحابہ اکرام کئی کئی دن کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا ابو حریرہ کے بارے میں حدیث کے اندر امام بخاری رحمت اللہ نے نکل کیا کہ کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا بے ہوش ہو کر گر پڑے اللہ اکبر آقا علیہ السلام کے گھروں کے اندر کھانے کے لئے بتا کیا گیا ہماری مائیں بیان کرتی کہ ہم تین تین چاند دیکھا کرتی تھی آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر چولا نہیں جلا کرتا تھا یہ صورتحال تھی جب قرآن کی کلاس اللہ اکبر اقبہ بن آمر بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آم میں سے کون چاہتا ہے کہ مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور میں وادی بتحان کے اندر جاؤں بغیر کسی محنت کے دو اونٹوں کا مالک بن جاؤں صحابہ اکرام بھیک زبان بولے یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر کوئی چاہتا ہے ہر کسی کی یہ خواہش ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ اکبر جو مسلمان جو آدمی صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی دو آیت کی تلاوت کرتا ہے اللہ دو سروں کو انتوں سے بہتر رزق آتا کی قیمت آج عزیز مفترم بھائیو آج ہم وہ قیمت لگائیں کموں بیش چھے سے آٹھ لاکھ منتیخ دو سروں کو انتوں کی قیمت صحابی رسول بولا یا رسول اللہ اگر کوئی تین آیتوں کی تلاوت کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین انتوں کا مالک اگر کوئی چار آیات کی تلاوت کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چار سروں کنٹوں کا مالک اللہ اکبر وہ صحابی کرام جب انہوں نے قرآن پڑھا جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا جب قرآن پڑھنا شروع کیا کوئی ہزار سال نہیں لگے تھے کوئی پچاس سال بھی نہیں لگے تھے میرے بھائیو ہمارے ملک کو 71 72 سال ہونے کو ہماری مہگائی ختم نہیں ہوتی ہماری بھوک ختم نہیں ہو رہی لیکن وہ صحابی کرام تین چار سالوں کی مدد کے اندر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا وہی صحابی کرام جو بھوکے اور پیسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب انہوں نے قرآن کو پڑھا میرے عزیز محترم بھائیو وہی صحابی کرام تاریخ اس بات کی شاہد تھے کہ ایک صحابی رسول زکاة کا مال لے کر نکلتا پورے مدینہ کی ریاست کے اندر زکاة وصول کرنے مالا کوئی نہیں تھا اتنی خوشحالی آگی تھی اور اللہ اکبر عادی سے زیادہ دنیا کے حکمران بن چکے تھے ازادیاں مل گئی تھیں خوشحالیاں آگئی تھیں عزیز محترم بھائیو وہ صحابی کرام قرآن ان کی زندگی کے اندر آیا تو انقلاب آگیا تھا انہوں نے قرآن کو کس طرح پڑھا تھا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرت انیس بن مالک بیان کرتے ہیں عبدالرحمن بن سلبی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ اسلام ہمیں قرآن کی دس آیات کی تلاوت کرواتے اللہ اکبر کرتے ہیں جب تک ہم دس آیات کے اوپر عمل نہیں کر لیتے ہم قرآن کے سبب کو آگے جاری نہیں کیا کرتے تھے عزیز محترم بھائیو ہمارے ملک کے اندر کیوں بیرہ روی کا رواج ہے اور یہ مہگائی اور بھوک کیوں ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن نہیں آیا آج آپ کو پتا ہے یہ تین چار سال مسلسل ہونے کو ہیں جب بھی گندم کا سیزن آتا ہے توفانی بارشیں عذاب کی صورت کے اندر شروع ہو جایا کرتی ہے یہ مسلسل چار پانچ سال ہو چکے ہیں جب بھی گندم کا سیزن شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے بھائی ہمارے مسلمان ڈرتے پھر بھی نہیں اللہ کے سامنے توبہ پھر بھی نہیں کرتے ساری ساری رات بچکاری کے اندر گزر جائے کوئی پرواہ نہیں ہمارے بھائیوں کی حالت عزیز محترم بھائیوں ساری رات گندی تصویریں گندی فلموں کے اندر مگن قرآن کا شعور نہیں ہے قرآن کا شوق نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر ستر ستر من گندم سو سو من گندم آتی ہے ہماری پوری نہیں پڑتی کیوں صرف دس سال پیچھے چلے جائیں دس سال صرف دس سال کی مدد آپ پیچھے جائیں سفید داریوں والے آپ کو بتائیں گے ہمارے بابیں صبح صویرے اٹھتے قرآن کے جیسے سادہ انداز کے ساتھ الفاظ آتے وہ پڑھتے قرآن کو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیلوں کی پیچھے سارا دن حال چلاتے بیلوں کے پیچھے وہ کتنی گندم آتی تھی دس من پندرہ من جس کی بیس من گندم آ جاتی کہتے بڑی گندم آگئی پورے خاندان کے لیے پورے کمبے کے لیے کافی ہو جائے کرتی آٹا بگتا نہیں تھا دود بیچا نہیں جاتا تھا برکت اور رحمت کا نزول ہوتا تھا اللہ اکبر اما صبح صویرے اڑتی صفائی شروع کر دیتی دودھ بنانا شروع کر دیتی کھانا شروع کر دیتی صبح صویرے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد اللہ تصبیحات کرتی ہوئی آٹا گوندتی اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا تھا رحمت نازل ہوتی تھی اور آج گندم کی کاشت ہو رہی ہے میرے ٹریکٹر کے اوپر گانا لگا ہوا ہے بسم اللہ کا اللہ کے نام کا رواج نہیں ہے گندم کی کٹائی ہو رہی ہے گانا چل رہا ہے گندم گھر کے اندر آ رہی ہے گانا چل رہ ہے ہم کھانا کھانا شروع کرتے سامنے ٹی وی کے اندر یا پڑے موبائل کے اندر گانا چلا کر رکھ لیتے ہیں ہمارا ایسے تو وقت ہی پاس نہیں ہوتا نا اللہ اکبر بیماریاں اتنی زیادہ نہیں تھی بے ہیائی اور فہاشی نہیں تھی آج ہماری مجودہ صورتحال کے ہوتا کہ اللہ کی طرف سے توفانی بارش آپ جا کر دیکھیں چشتیا منڈی کی صورتحال آپ جا کر دیکھیں حاصل پور کے علاقے کو میرے عزیز بھائیو گندم گندم کے سٹے اوپر سے بلکل ختم ہو چکے ہیں کب ہم نے توبہ کرنی ہے کب ہمیں قرآن کی طرف ہمیں وقت ملے گا قرآن کو علماری کے اندر رکھا ہوا کہ نظر بند کر کر مردے کو پارسل کرنے کے لیے جب کسی کو موت نہ آتی ہو اس کی موت کے لیے قرآن کو پڑھا جاتا ہے قرآن بندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا میرے بھائیو قرآن بندوں اکبر کیا ہم دوسروں کی بات چھوڑتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہماری عدلیہ کے اندر ہمارے کسی محکمہ کے اندر ہمارے کسی ادارے کے اندر قرآن کو اجازت ہے دخل اندازی کرنے کی کسی جگہ پر کوئی قرآن کا قانون چلتا ہے یہ تو ملک کی بات ہے ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کیا قرآن کو اجازت ہے ہم گھر کی بھی دور کی بات کے میں اپنی بات کر لوں کہ میں کتنا قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوں میرا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے عزیز محترم بھائیو آؤ ہم توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ کے سامنے استغفار کریں یہ وقت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قومیں گناہ کے اوپر گناہ کرتی ہیں اور اصلاح کا عمل نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے زلزل سلاب طفان اور بارشیں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے جب گناہ عام ہو جایا کرتے ہیں عزیز محترم بھائیوں آؤ ہماری غلطیاں یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا کہ عبداللہ بن عمر آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرنے والے کہ اللہ کچھ قوموں کو بخاری شریف کی حدیث ہے اس قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو بلندیاں دیتے ہیں اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو گراہ بھی دیتے ہیں اللہ اکبر ہماری صورتحال ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اللہ کے لئے میرے بھائیوں کافروں کی سادش عام ہیں کافروں کے پروپوگنڈے قرآن کو ختم کرنے کے لئے عام ہیں ہم نے انشاءاللہ اس قرآن کو پھر سے زندہ کرنا کے ہماری زندگی کے اندر قرآن کا انقلاب آئے گا ہماری زندگی بدلے گی ہمارے گھروں کا نظام بدلے گا ہمارے ملکوں کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ رحمان اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت پھر نازل ہوں گی اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں